میکس بلاغ میں چوکلیٹ کےک بہت مزے اور یمی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا ہمارے ساتھ رہے گا تو چلیے اس کی ریسپی آپ سے شیئر کرتے ہیں اللہ رحمانہ رہیم اسلام علیکم میکس بلاغ میں میکس بلاغ کیا حال ہے جی میری وائٹی فیملی کا انشاءاللہ سب ہر ہر یہاں سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب اپنی زیمان میں رکھیں آج میکس بلاغ میں ہم چوکلیٹ کیک بنا رہے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی انگریڈینس بتاتے جائیں گے ہم تھوڑا سا بڑا کیک ایک پاؤنڈ کا کیک بنا رہے ہیں تو اس کے لئے میں چار ادت انڈے لے لیے ہیں ان چار ادت انڈوں کے اندر جی ایک کپ چینی جائے گی چینی کو میں نے اچھے سے گرینڈ کر لیا ہوئے اس کے اندر گرینڈ چینی جائے گی انڈے اور چینی کو ہم ہینڈ بیٹر کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں میں نے انڈوں اور چینی کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں آئل آئل تکریبے میں نے یہ ہاف کپ لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے میں نے یہ ہاف کپ دودھ لے لیا ہے اب ہم اس میں دودھ شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں میں نے ساری چیزیں انڈوں میں ڈال کے اچھے سے مکس کر دی ہیں اب ہم اس میں ہاو چمچ ونیلا ایسس کی شمل کر دیتے ہیں اور اس کو بھی اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں چلے جی ہمارا پیٹرن ہو گیا ریڈی اس کو ہم کرتے ہیں سائیڈ پہ اور ایک نیا بول لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک خرکتے ہیں چھنی اور اگلا پسجر آپ سے شیک کرتے ہیں اب اس چھنی میں ہم دو کپ میدے کے ڈال دوں گی اب میں نے یہ ایک کپ ڈال دیا ہے آپ ساتھ ہی دونوں کپ اس میں ڈال دیتے ہیں اب ہم اس دو کپ میدے میں چار چمچ کوکو پورٹر کے شمل کریں گے چونکہ ہم چوکلٹ کیک بنا رہے ہیں ایک چمچ ہم اس میں بیکنگ پورٹر کے شمل کر دیتے ہیں ہم ان ساری چیزوں کو چمچ کے ساتھ تھوڑا سا اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ساری چیزیں اس میں اچھے سے مکس کر دی ہیں اب ہم اس کو اچھے سے چھان لیتے ہیں پہ رحمی اللہ الرحم یہ ہمThis میں ڈال دیں گے اس میں شمل کر دیں گے اور اس کو ساز ساز اچھے سے ہم بیٹ کرتے جائیں گے یہ میں سارا پورٹر اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیتی ہوں چلی ہؤ جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مجھے اس کو بیٹ کرتے ہوئے تقریبے پانچ سے چھے منٹ ہو گئے ہوئے اور یہ بہت اچھے سے یہ دیکھیں بہت زبردستہ ہو گیا چلی جی ماشاءاللہ سے مارا پیٹرن ریڈی ہو گیا اب ہم آپ سے اس کا اگلا سٹپ شیئر کرتے ہیں میں نے جی یہ پینکیک لے لیا اور اس کے سارے سائیڈوں کو میں نے اچھے سے آئلنگ کر دیئے اور اس میں ہم نے اچھے سے پیپر بھی لگا دیا ہے میں نے سارا ریڈی پیٹرن پینکیک میں ڈال دیا جی اب ہم اس کو اچھے سے ٹیپ کر لیتے ہیں تاکہ جی بلکل اس کا بیننس ہو جائے میں جی کےک پتیلے میں بنا رہی ہوں اومن میں نہیں بنا رہی میں نے پتیلے کو پانچ منٹ پہل لے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا وہ اچھے سے ہیٹ اپ ہو گیا ہوا ہے اب میں اس کے اندر اپنا یہ کیک رکھ دیتی ہوں چلی جی ہم کیکی اوپر ڈکن رکھ دیتے ہیں میں نے اپنا کیک پتیلے میں رکھ دیا جی اب ہم اس کو چالی سے پنتالیس منٹ کے بعد چک کریں گے ایک آر بار میں بیچ میں چک کروں گے جب یہ ریڈی ہوتا ہے پھر آپ سے اگلا سٹیپ شیئر کرتے ہیں پنتالیس منٹ ہو گئے ہیں چلی اب ہم اپنے کیک کو چک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست کیک بنائے ہیں چلی ہم اس کو چک کرتے ہیں کہ اندر سے کچھا تو نہیں ہے میں نے اس کو چاروں سائیڈوں سے چک کر لیا ہے یہ بلکل ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو پتیلے سے باہر نکال لیتے ہیں اور اب ہم اس کو ڈش اوٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے جی ہمارا چوکلیٹ کیک ریڈی ہے چلی اس کو کٹ کے دیکھتے ہیں اور آپ سے شیک کرتے ہیں کیسا بنائے انشاءاللہ بہت مزک اور بہت یمی سے بناؤگا اب یہ آپ کو چک کرواتے ہیں آپ کے ساتھ ملکے کھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت زبردست انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی میری ریسیپی پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئے کسی لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے گا اپنا بہت ہیار رکھئے گا پھر ملتے ہیں کسی نئے ریسیپی کسی نئے بلوک میں اللہ حافظ